اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیرے سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے ٹریپ میں اسلام پاکستان بھی گئے تھے جہاں ہم نے ڈینر کا ایک بہت یونیک ایکسپیڈنس کیا ملٹری میس میں ہمارا یہ ڈینر انویٹیشن میرے بہنوئی ریٹائر کرنل عبرار احمد کی طرف سے تھا منی منی تھانکس ٹو ہم کہ ہم نے ان کی وجہ سے آرم فورسز کے میس میں ایک بہت ہی اچھا اور یونیک ڈینر کیا اور ساتھ پہ اس جگہ کو بہت زیادہ انجوائے کیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ کتنی خوبصورت ہے اور یہ ایریا بہت کھولا سا بنا ہوا ہے یہاں پر آرمی آفیسرز اور ان کی فیملیز اپنے فنکشنز یا پارٹیز ارنج کروا سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ کتنی خوبصورت ہے اور آرم فورسز کے شانے شان بنائی گئی ہے جسے ہم یہاں ڈینر کے لیے آئے تھے اوزن بہت تھے اور ہم نے تھنڈ کے ساتھ اس ایکسپیرینس کو بہت زیادہ انجوائے کیا ٹور سے انٹر ہوتے ہی ایک بہت ہی پیارا اور بڑا سارا ہال تھا جو کہ کسی محل یا حویلی کی طرح دکھائی دے رہا تھا یہاں پہ لائیو پاکسینی تریڈیشنل میوسک بہت اچھا لگ رہا تھا یہ ایریا اتنا بڑا تھا کہ اس میں کافی سارے ڈائننگ ہالز ہیں جس میں فیملی فنکشنز یا برٹے پارٹیز جو ہیں وہ ایزیلی رینج کی جا سکتی ہیں ایک بہت بڑے کمبائن ہال میں میرے بہنوئی نے ہمارے لئے ٹیبل ریزرف کروائی تھی میری سسٹر اور ان کی فیملی کے ساتھ ہم نے اس ایکسپیرینس کو بہت زیادہ انجوائی کیا جی تو مزیدار کھانا ٹیبل پہ آ چکا ہے اب میں آپ کو کھانے کے بارے ہم بتاؤں گی یہ ہے چکن سیخ کباب اور مٹن سیخ کباب جو کہ بہت مزیدار تھے ان میں سپائسز بہت زیادہ نہیں تھے لیکن ٹیسٹ بہت ریج تھا یہ یہاں کی سپیشل چکن روزٹ ہے جو کہ نمکین چکن کے نام سے ہے اس کے اندر صرف سالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے سبھی ٹیشیز اپنے جگہ بہت مزیدار تھیں لیکن ہمیں چکن چنواری کڑائی بہت مزیداری لگی گارلک نان یہاں کے بہت سپیشل تھے اور بہت ہی مزیدار تھے چکن چنواری کڑائی اور گارلک نان کا کامبینیشن بہت زبردست تھا میٹھے میں میری بہن نے میریٹی آرڈر کی رائس پوڈنگز جن کو ٹھوٹیاں بھی کہتے ہیں یہ سویڈ ڈیش ہم سب کی ہی فیورٹ ہے الحمدللہ مزیدار سا ڈینر کرنے کے بعد مجھے نظر آگئی وہاں پر پان شاپ اور پان شاپ جہاں نظر آجے میں پان ضرور ٹرائر کرتی ہوں کہ مجھے پان بہت پسند ہے اور یہ ٹریٹ بھی میرے بہنوئی کی طرف سے تھی الحمدللہ ہم نے اس جگہ پر بہت انچوائی کیا بہت سارے پچرز لیں اور ویڈیوز بنائیں اور میرا دل تھا کہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرو ماشاءاللہ بچوں نے بھی حالہ، حالو اور کزنز کے ساتھ خوب انجوائی کیا ٹینر کے بعد میرے بہنوئی ہمیں چائے اور کافی کے لیے لکھی گئے کافی کیسل یہ کیفے بہت حبصورت جگہ پہ تھا جو اس کے سراؤنڈنگ گیریا تھا وہ بہت ہی حبصورت بنا ہوا تھا اس کیفے میں سویٹس کی ورائیٹی بہت زیادہ تھی بہت مزے کے لگ رہے تھے کیک پیسٹریز اور سینڈوچز ہم نے کھانا بہت اچھے سے کھایا تھا اور ہم بہت فل تھے اس لئے ہم نے وہاں صرف چائے اور کافی ہی آرڈر کی یہ کیفے بہت حبصورت بنا ہوا تھا اور اس کا انوائرمنٹ بہت کوزی تھا ہمیں وہاں بیٹھ کے چائے پینے کا اور کافی پینے کا بہت مزا آیا ماشاءاللہ it was a great day out with my sister's family ہم نے بہت مزا کیا اور بہت انچوائے کیا I hope آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ